السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ حبیبی یا نبی اللہ رحمتوں کا نزول ہے صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہوتا ہے مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض درود کھینچ لیتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادہ اور کتنا خوب درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے لفظ آگے طور کیا چاہیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرگ کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے روز ہی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ رکھ کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو پھر روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے یہ کس کا پتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دغدار رضی اللہ تعالیٰ میں حضور کی وارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کسرت کے ساتھ میرے پر ضرور پڑھا کرو تو میں نے ارس کی حضور جب آپ حصال کر جائیں گے تب بھی عمل جائے رکھیں حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کائے فنبی اللہ حیون یرزق نبی قبلوں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جمعے کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر ضرور پڑھو میرے اوپر سلام پڑھو اللہ حکر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ ضرور پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازم کرے اللہ حکر حضرت عبی بن قابل کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور ہے میں چوتھا حصہ آپ پہ ضرور پڑھوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وزیفے کر لیا کرو گا تو آقا قریب میں فرمایا ما شیطہ وَإِن زِتَّ فَوَا خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا آدھا دیگر وزیفے کروں گا فرمایا ما شیطہ جو تمہاری مرضی لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہو میں نے کہا حضور میں دو حصے درود پڑھوں گا ایک حصہ باقی وزیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑھوں گا یہ درود میں سارا وقت درود پڑھوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی گریہ آئے گا حضور نے فرما پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں تو اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے